آج ہم اردو کی ساتھویں جماعت کے لیے سبق نمبر چھے آؤ بچو سیر کرائیں تم کو پاکستان کی صفحہ نمبر پینتیس پر اس کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے مطلب دیکھیں گے جنت نظیر جنت جیسی خوبصورت فروغ ترقی مرتوب نمدار ثقافت رسم و رواج مقبول پسندیدہ غیور غیرتمند جفا کش مہنتی دستکاری ہاتھ کی بنی ہوئی چیز اس کے بعد صفحہ نمبر پینتیس پر جو الفاظ کچھ الفاظ واحد ہیں اور کچھ جمع کے دیئے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے جب یہ سبق پڑھنا ہے تو جو الفاظ واحد ہیں ان کو آپ سرکل کر لیں جیسے یہ صوبہ ہے یا یہاں پہ ہے شہر اور جو الفاظ جمع کی ہیں ان کو آپ انڈرلائن کر لیں جیسے آپ شعریں ہزاروں اور امارات وغیرہ بہت سارے الفاظ آپ کو صفحہ نمبر پینتیس صفحہ نمبر چھتیس اور سینتیس میں بھی نظر آئیں گے تھوڑا سا ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سبق میں خاص بات یا خاص چیز انہوں نے کیا بتائی ہے پاکستان کے بارے میں پاکستان سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ اردو ہماری قومی زبان ہے قومی لباس شلوار کمیس قومی کھیل ہاکی اور قومی شائر اللہ محمد اقبال تمام لوگوں کو دل و جان سے پیارے ہیں یعنی یہ ہمارا زبان ہمارا لباس کھیل اور قومی شائر تمام پاکستانی آپس میں مل جل کر رہتے ہیں مشکل کے گھڑی میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر، پختونخوا پاکستان میں پانچ دریا بیتے ہیں پاکستان ایک ذریعی ملک ہے پاکستان کے لوگ نیڈر، بہادر اور جفاکش ہیں ہمارے پروس میں افغانستان، ایران، ہندوستان، چین واقعہ ہیں چین پاکستان اقتصادی رہداری یعنی سی پیک نے پورے ملک کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے سی پیک قومی یک جہتی کے ساتھ ساتھ پاک چین دوستی کی لازوال نشانی ہے اب ہم دیکھیں گے سبق کے آخر میں انہوں نے کیا کیا سوال جواب دیئے ہیں سب سے پہلے ہے اردو کو قومی زبان کا درجہ کیوں دیا گیا اس لیے دیا گیا ہے کہ اردو کو قومی زبان کا درجہ مسلمانوں کے اردو زبان سے لگاؤ کی وجہ سے دیا گیا یعنی محبت تھی لوگوں کو انیس سو چھے میں جب مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو مسلم لیگ نے مسلمانوں اور اردو زبان کی حفاظت کو اپنے قیام کا مقصد قرار دیا مسلم لیگ ایک پارٹی تھی جیسے آج کل کے ابھی بھی مسلم لیگ ہے اور تحریک انصاف اگر آپ کو تو آپ جانتے ہیں اس لیے بھی اردو زبان کو قومی قرار دیا گیا کیونکہ انیس سو سنتالیس میں اس کا ربط یا رابطہ پاکستان کی ازادی سے تھا نمبر دو ہے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی کون کون سی ثقافت ثقافتی خصوصیات مشترک ہیں جواب ہے اس کا پاکستان میں بسنے والے لوگوں کا رہنس ہیں کھانا پینہ لباس کھیل بھائی چارہ اور بعض تہوار مشترک ہیں یعنی ایک جیسے ہیں کراچی کو منی پاکستان کیوں کہا جاتا ہے کراچی میں ازاد کشمیر سمیت پورے پاکستان کے لوگ آباد ہیں اس لیے کراچی کو منی پاکستان یعنی چھوٹا پاکستان کہا جاتا ہے درہ خیبر کہاں واقع ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے درہ خیبر خیبر پختونخواہ کا مشہور درہ ہے اس راستے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت اور عامد و رفت ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہے پاکستان کے چند قومی فنکاروں کے نام لکھی اور ان کے مقبولیت کی وجہ بتائیں فنکاروں میں آپ جیسے سبق پڑھیں گے اس میں کافی سارے ملیں گے آبدہ پروین ہمیرہ چنہ کا شمار قومی فنکاروں میں ہوتا ہے لوگ کیونکہ انہوں نے سندھی اور اردو کے علاوہ پاکستان کے دیگر زبانوں میں بھی اپنے فنکاروں کے نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے سوال نمبر دو سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں یہ جیسے آپ سبق پڑھیں گے اس کے مطابق یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور اس میں آپ نے کرنا ہے یہ کام یہ آپ کا ہمورک ہو جائے گا پھر ہے پاکستان کے خاص مقامات کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں ان معلومات کا اپنے دوستوں کے ساتھ تبادلہ خیال کریں یہ ہم ڈسکشن کریں گے پھر ہے زمانے کے لحاظ سے فیل کی اقسام یعنی فیل کی کون کونسی ہیں فیل ماضی فیل آل فیل مشتقی یہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں نے کتاب میں سے دیکھ کے یاد بھی کرنا ہے اور کاپی اس پر لکھنا ہے پھر ہے درجہ زیل پیراغراف میں اسم معرفہ اسم ضمیر اسم ظرف زمان کی نشانتے ہی کر کے اپنی کاپی پر لکھیں اور آپ لوگوں نے یہ سارا کام کاپی پر کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے درجہ زیل الفاظ کا تلفز سمیتے ہوئے اعراب لگا کر اپنے جملوں میں استعمال کریں ان میں ہے کتب خانہ بندرگاہ فروغ جفا کش ثقافت اس کے بعد ہے پاکستان کے کسی ایک صوبے کے اہم شہر تاریخی مقامات لباس اور زبان کے بارے میں لکھیں یہ ہم آپ کو نوٹس کی صورت میں دے دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے مرضی سے بک میں سے سبق میں سے دیکھ کے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں پھر سوال نمبر ساتھ ہے درجہ زیل پیرگراف کو غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ آپ نے ان میں سے کون کون سے تاریخی قیلے کی سیر کی ہے یعنی کوئی کسی کوئی قیلے کی سیر کی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں آپ بتا دیں جیسے انہوں نے لکھا ہے شاہی قلعہ مول شہنجا اکبر نے تعمیر کیا اچھا اس کے علاوہ ہے رام کوٹ قلعہ آزاد کشمیر میں منگلہ ڈیم کے نزدیک واقعہ ہے اور ایک اور قلعہ ہے جہلم کے قریب ہے رہتاس قلعہ یہ شہر شاہ سوری نے تقریبا پونے پانچ سو سال قبل بنایا تھا تعمیر کرایا تھا خیبر پختور خان کے خوبصورت شہر میں واقعہ قلعہ بالا حسار یعنی یہ وہ قلعہ وہ بلڈنگز ہوتی تھی یا امارات ہوتی تھی جو پرانے زمانے میں جنگوں میں استعمال ہوتے تھے اس پہ فوجیں آکے بیٹھتی تھی اور اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھتے تھے بس یہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا اور اس کے بعد ہم ساتھوں سبق شروع کریں گے